ناظرین پرانے وقتوں میں گاؤں اور دہاتوں میں جتنے بھی گھر ہوتے تھے جو کہ مٹی یا کچھی انٹوں سے بنائے جاتے تھے ان کی دیواروں میں عموماً دروازوں کے قریب روشندان بنائے جاتے تھے اس طرح کے خانے بنا دیے جاتے تھے جہاں پہ دروازوں کے تالے اور مومبتی لالٹان وغیرہ رات کے وقت رکھے جاتے تھے گھر میں برتنوں کو دھونے کے بعد اور بڑی بالٹیاں وغیرہ جو ہوتی تھیں ان کو دھونے کے بعد جیسے کہ اب پلاسٹک کے پنجرے یا سٹینڈ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں کچنز میں تو اس وقت لکڑی کی ٹینیوں کو کاٹ کر سین میں لگا دیا جاتا تھا جن کے اوپر برتنوں کو دھوپ میں پھشت کیا جاتا تھا پرانے وقتوں میں ہاتھ یا بیل جوڑ کر کون سے پانی نکالا جاتا تھا اور ابنجن یا موٹر نے اس کی جگہ لے لی ہے کون کے ساتھ یہ کھولی بنائی جاتی تھی جس میں جنوروں کو پانی پلائے جاتا تھا اور ہر گھر کے سین میں نماز کے دائیے کے لیے مٹی سے مخصوص جائے نماز جو ہے وہ بنائی جاتی تھی یہ بہت مختصر ویڈیو ہے ناظرین گاؤں اور دہاتوں کے زندگی میں شہری زندگی والی تمام لکچری سولتیں تو میسر نہیں لیکن گاؤں زندگی میں قدرت اور انسانیت کا جذبہ اور سکون وافر مقدار میں ملتا ہے اور ہر گھر کے سین میں نماز کے دائیے کے لیے مٹی سے مخصوص جائے نماز جو ہے وہ بنائی جاتی تھی یہ بہت مختصر ویڈیو ہے ناظرین گاؤں اور دہاتوں کے زندگی میں شہری زندگی والی تمام لکچری سولتیں تو میسر نہیں لیکن گاؤں زندگی میں قدرت اور انسانیت کا جذبہ اور سکون وافر مقدار میں ملتا ہے